بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار زبردست ہوم میٹ پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہے چکن ٹک کا پیزا جو کہ بہت ہی مزے دار اور زبردست بننے والا ہے آپ نے فل ریسپی کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اس کو فالو کر کے آپ پیزا بنائیں گی نہیں ہوگا یہ بہت ہی مزے دار اور جوسی بنے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے تو چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں چکن میں میں نے ون ٹیبل سپون کریم ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون یوگرٹ ایٹ کروں گی کریم سے جو ہمارا چکن ہے وہ بہت ہی سافٹ اور جوسی رہے گا بے کرنے کے بعد بھی یہ ہارڈ نہیں ہوگا اور اس میں یہ جو سپائسیز ہے یہ میں نے ون ون ٹی سپون لیے ہیں سارے سپائسیز اس میں تندوری مسال ہے ریڈ چلی پاودر ہے گارلک پاودر ہے پیپریکا ہے نمک ہے اور بلیک پیپر ہے یہ میں نے ہاف ہاف ٹی سپون جو سارے سپائسیز ایٹ کی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پیپریکا نہیں ہے یا گارلک پاودر نہیں ہے تو آپ نہ یوز کر لیے آپ گارلک کی جگہ آپ لسن بھی چوب کر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پیسٹ بنا کے ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں ایڈ کرنا وہ پھر مسالہ بن جاتا ہے ہلکا سا جسٹ فلیور کے لیے اب اس میں ہم تھوڑا سا سرکا ایڈ کریں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے آدھا ایک گھنڈے کے لیے ٹھیک ہے پھر بعد میں ہم اس کو کوک کریں گے اچھے سے مکس کر کے اس کو اب ہم رکھ دیں گے آپ کے پاس جو بھی سپائسیز ہیں آپ وہ اس میں ایڈ کر لیں لیکن کوشش یہ کریں کہ نارملی سپائسیز رکھیں کیونکہ پیزا کی ٹاپنگ کے اوپر جو چکن ہوتا ہے اس کے پر بس ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ سپائسیز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کور کر کے چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا اب اس کو ہم کھوک کر لیتے ہیں پین بھی میں نے آئل ایڈ کیا اب اس میں اپنا چکن ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو کھوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کو کور کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے کھوک ہو جائے پانی تقریبا ہمارا جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے جو رہ گیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے جو ہے نا وہ ڈرائی کر لیں گے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے آپ نے اس کو نارمل سپائسیز میں آپ نے اس کو بنانا ہے اگر آپ تکھا کھاتے ہیں تو نو پرابلم آپ کر سکتے ہیں یہ تمہارا ڈن ہو گیا ہے اب اس کو سائیڈ پیرا کر رکھیں گے اور اپنی ڈو ریڈی کر لیں گے ڈو کے لیے ون کم میں نے میدہ لی ہے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میں آئل ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون میں نے ایسٹ لی ہے ون ٹیبل سپون میں نے شگر لی ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور گرم پانی پانی آپ نے نہ ہی زیادہ گرم پانی لینا ہے اور نہ ہی آپ نے تھنڈا پانی لینا ہے تھنڈا تو بلکل بھی نہیں لینا ٹھیک ہے آپ نے گرم پانی لینا ہے نیم گرم پانی ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ گرم پانی میں ایسٹ ڈالیں گی تو وہ آپ کا ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا آپ نے نیم گرم پانی میں ایسٹ ایڈ کرنا ہے ہم ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پیزے کے لیے انڈا نہیں ڈالتی میں ویسے اس کو ڈوڑ اڈی کروں گی اب یہ شگر اور ایسٹ کو ہم جو ہے پانچ دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں کور کر کے جب ایسٹ ہمارا ایکٹیو ہو جائے گا پھر اس کو ہم میدے کے اندر جو ہے مکس کریں گے بعض دفعہ ہم اپنا ایسٹ جو ہے وہ یوز کرنے کے بعد ایسے کھلا ہی رکھ دیتے ہیں تو جب ہم دوبارہ یوز کرتے ہیں تو وہ ایکٹیو نہیں ہوتا اس لیے جب بھی ایسٹ یوز کرنے کے بعد آپ اس کو کور کر کے رکھیں کوشش کریں کہ آپ ساشے والا جو چیز ہے وہ سوری ایسٹ ہے وہ یوز کریں تو اس وجہ سے میں نے لیڈا اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیو اور پتہ چلے کہ ہمارا ایسٹ اچھا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹ میدے میں اپلائیں کریں گے تو ہمارا میدہ حراب ہو سکتا ہے اگر ایسٹ ایکٹیو نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسٹ اچھا تھا تو اس وجہ سے اس میں ببل آیا اور یہ ایکٹیو ہے اب اس کو ہم میدے کے اندر مکس کریں گے اسی بیٹر کو جب ہماری ڈو اچھی بنے گی تو ہمارا پیزا بھی اچھا بنے گا جب ہماری ڈو نہیں اچھے بنے گی تو ہمارا پیزا بھی اچھا نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ بیٹر سارا ہم میدے کے اندر جو ہے نا وہ ایٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی اس میں ٹو ٹی سپون آئل ون ٹی سپون میں ابھی ایٹ کروں گی اور ون ٹی سپون میں بعد میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اب ایک ایک سٹیپ اچھے سے دیکھ کے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کی ڈو کبھی بھی خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو میں میٹ کے اوپر رکھ کے اچھے سے جو ہے نا اس کو مکس کرتی ہوں کھلی جگہ پر ٹھیک ہے جتنا ہم میدے کو اچھے سے جو ہے گون دیں گے اتنی ہماری ڈو اچھی بنے گی پانچ سے چھے میرٹ تک آپ لوگوں نے اس کو گونتے رہنا ہے جتنا گون دیں گے اتنی ڈو میں سوفنٹ زیادہ آئے گی یہ ہتھیلی ہے جو اس کی مدد سے ہم اس کو ایسے گون دیں گے یہ دیکھیں ایسے میں آپ کو ڈیٹیل میں ریسپی اس کی بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو ڈو ہے پیزے کی وہ خراب نہ ہو جب بھی آپ پیزہ بنائیں تو یہ والی ریسپی کو فالو کریں ٹھیک ہے تو آپ کی ڈو خراب نہیں ہوگی یہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری ڈو اب اس کو ہم کور کر کے ٹو آور کے لیے رکھ دیں گے تھوڑا سا آئل اوپر لگا کے اور کور کر کے ٹو آور کے لیے اس کو ہم نے تھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا آپ نے گرم جگہ پہ رکھنا ہے لائک زیادہ بھی نہیں گرم کہ آپ اس کو اون چلا کے اس میں رکھ دیں نہیں آپ اون میں رکھ دیں لیکن بند اون میں ٹیک ہے میں اس میں ہی رکھوں گی اب اس میں اس کو یہ اچھے سے رائز ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دو ہماری اچھے سے رائز ہو گئی ہے یہ دیکھیں ڈبل ہو گئی ہے اس کو ہم پنچ کریں گے ایک دفعہ پھر اس کو ہم جو ہے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے سٹے دیں گے ٹیک ہے پھر بعد میں ہم جو ہے اپنا پیزا سٹارٹ کریں گے بنانا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو جب بھی آپ پیزا بنائیں یہ دیکھیں سوفٹ ہماری ڈبل ہو گئی ہے اس کو پانچ دس منٹ ہم سٹے دیتے ہیں پھر ہم اس کو پیزے کے لیے ریڈی کریں گے پانچ دس منٹ ہونے کے بعد اب میں نے تھوڑا سا میادہ ڈسٹ کی ہے اور اب اپنا پیزا جو ہے نا وہ ریڈی کرتے ہیں ٹوپنگ کے لیے پہلے ہم ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پریس کر کے اس کو کرتے جائیں گے اگر آپ رولنگ پن کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نو پرابلم آپ اس کے ساتھ بھی بیل سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہاتھ سے آپ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے لیکن آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کی ڈو اچھی بنی ہوگی تو آپ ہاتھ سے کریں یا رولنگ پن کے ساتھ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو جب ہم نے پیزے کو بے کرنا ہے تو ہم نے پری ہیٹ آون پہلے کر کے رکھنا ہے ٹھنڈے آون میں ہم نے پیزا ڈائریکٹ بے کرنے کے لیے نہیں رکھ دینا اس کو ٹین منٹ ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے پہلے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اس کو جو ہے آئل سے گریز کر لی ہے اس کے اندر ہم اب پیزا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے اس کے کارنر سارے بلکل اچھے سے ریڈی کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے سارا ہم نے سیٹ کر کے بعد میں اس کی ٹاپنگ کرنی ہے ایک والو ہو گیا یہ سارا ہاتھ کی مدد سے ہم سائیڈوں سے ایسے جو نا کارنر سارے بنائیں گے اس کے اب فاگ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر سراہ کریں گے تاکہ جب ہم پیزا بیک کریں تو ہماری ڈو جو ہے وہ رائز نہ ہو جائیں اس وجہ سے ہم اس کے اندر فاگ کی مدد سے ایسے سراہ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ریڈی ہو گیا اب اس کی ہم ٹاپنگ کرتے ہیں ٹاپنگ کے لیے یہ میں چیزیں یوز کر رہی ہوں مزریلا چیز ہے ٹھیک ہے چکن جو نے کک کیا تھا وہ والا ہے ٹاپنگ کے لیے یہ میں ویجیٹیبل یوز کر رہی ہوں اور یہ اینو ہے آپ جو بھی ویجیٹیبل پسند کرتے ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ پارمیسن چیز ہے یہ آپشنل ہے میرے پاس تھا تو میں اس کو یوز کروں گی جسٹ آپ مزریلا اور چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس تھا تو میں یوز کر رہی ہوں یہ کرش کی ہوا چیز ہوتا ہے اس کے علاوہ پیزا سوس ہے ٹھیک ہے تو چلے سب سے پہلے ہم پیزا سوس لگائیں گے پیزا سوس ہم نے زیادہ نہیں لگانی پیزا سوس ہم نے تھوڑی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہم بھر کے پیزا سوس لگا دیں گے تو وہ صرف پیزا سوس کا ہی فلیور آئے گا اتنی لگائیں کہ جتنا بس فلیور آ سکے اوپر چیز ایڈ کریں گے پھر اپنا چکن ایڈ کریں گے اس میں اور باقی ٹاپنگ ہے وہ اوپر ساری ایڈ کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ باقی ٹاپنگ میں نے ایڈ کر لی ہے ساری اب اس کے اوپر ہم ایک دفعہ پھر چیز جو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اوون میرا پری ہیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹین منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپ ٹھنڈے اوون میں پیزا بیک ہونے کے لیے نہیں رکھنا اور اوپر والی اور نیچے والی گریل آن کر کے آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے اور ایک اور میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ پیزا بیک کریں سب سے پہلے پیزے کو نیچے والی گریل آن کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے بیک کریں ٹھیک ہے اور بعد میں کیونکہ اوپر والا تو ہمارا کک ہوتا ہے ہر چیز کک ہوتی ہے جسٹ اس کو کلر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کلر دینا ہوتا ہے دس سے بارہ منٹ پہلے والے آپ نیچے والی گریل آن کریں اور پھر بعد میں تین سے چار منٹ آپ اوپر والی گریل آن کر کے اس کو کلر دے رہے تو آپ کا زبر دس پیزا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں اوریگانو ایڈ کروں گی اور آئل جائے اس کے سائیڈوں پر سارا آئل لگا لیں گے برش کے ساتھ پیزا بیک کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ نے دس سے بارہ منٹ نیچے والی گریل آن کر کے آپ نے نیچے سے کلر دینا ہے جب کلر گولڈن ہو جائے تو پھر آپ نے اوپر والی گریل آن کر کے صرف اوپر سے کلر دینا ہے تو اس طرح یہ ایک ٹپ ہے کہ جب بھی پیزا بیک کرے فرسٹ آپ نیچے والی گریل آن کر کے پیزا بیک کرے پہلے ٹین منٹ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا پیزا بہت ہی زبردست اور بہت ہی جلدی بیک ہو جاتا ہے اگر آپ اوپر والی گریل آن کریں گے اور نیچے والی بھی گریل آن کریں گے تو اوپر سے پیزا جو ہے وہ زیادہ براؤن ہو جائے گا اور چیز میں جو جوسیپن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلے اب ون میں نے دیکھے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ون نائنٹی پہ میں نے رکھا ہوا تھا اور دونوں گریل میں نے آن کیے ہوئے تھے پری ہیٹ کرنے کے لیے جب پری ہیٹ کرنا ہے تو دونوں گریل آن کرنی ہے اور ٹین منٹ میں نے لگا دی ہوئے تھے اب میں بیس منٹ پہ کروں گی اور نیچے والی گریل آن کروں گی یہ دیکھیں نیچے والی گریل میں نے آن کر دی گئے ٹھیک ہے اور 190 پہ میں نے رکھا ہے اور اب ہم ہمارا پیزا جا رہا ہے جی بیک ہونے کے لیے یہ دیکھیں جی زبردست 10 منٹ کے بعد میں دیکھوں گی یہ دیکھیں جی زبردست یہ دیکھیں یہ جی ہمارا پیزا جو ہے جی وہ ریڈی ہو گیا میں نے 10 منٹ نیچے سے کیا ہے اور 3-4 منٹ میں نے اوپر سے کیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست چیزی پیزا جو ہے وہ جی ریڈی ہے آپ نے بھی سیم ریسپی کو فالو کر کے آپ پیزا بنائیں گے تو آپ کا پیزا خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے سیم یہی ریسپی فالو کرنی ہے اور یہ اتنا چیزی اور اتنا جوسی بنے گا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے یہ بنائیے گا اپنے بین بائیوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا تھینکس فار وچنگ دوسرگ